بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزبت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عزبت نامہ ناظرین آج میں ہریپور میں موجود ہوں اور ہریپور کا یہ علاقہ ہے چیک شاہ محمد اس کو مہرہ علی خان بھی کہتے ہیں یہ میرے عقب میں آپ دو غارے نماز جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسامہ بن لادن رہتے ہیں اور یہی وہ مقامات ہیں غالباً یا اس سے پیچھے ہوں گے یا اس طرف ہوں گے یا اس طرف ہوں گے لیکن ایسی وہ جگہیں تھیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ مسکن ہے جہاں پہ اسامہ بن لادن ریاہش پذیر تھے پھر یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئیں ایک ظاہر ہے اس کے بعد انکوائری ہوئی انٹیلیجنس انٹرنیشنل نیشنل مقامی یہ ساری ایجنسیاں جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہوئی تھی اور آگے دیکھنا شروع کیا تھا لیکن چونکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں یا تھی بھی تو اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا آئیے چل کے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا یہ جو غاریں ہیں جن میں یہ بظاہر جو دور سے غاریں نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ غاریں ہے نہیں ہیں آپ کو اگر کیمرہ دکھا پائے بہت قریب میں لاکر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بقائدہ سے انسان یہاں پہ رہتے رہے ہیں اور اب چونکہ ان جگہوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور لوگ بقائدہ مکان بنا کر شفٹ ہو گئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے یہ آپ قریب سے دیکھیں اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ اوپر مٹی مٹی ہے اور اس میں انہوں نے دبردست کر کے اس کی یہ لپائی کی جاتی ہے اور پیچھے وہ جو جگہ بنیویں ہیں وہاں پہ برتن اور یہ ساری چیزیں رکھنے کے لیے تو یہ کافی آگے تھا اب چونکہ مٹی اس کے سامنے سے بہ گئی ہے تو یہ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے جس میں غالباً ایک دو چار پائیاں رکھ کے ریائش اختیار کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ بھی آگے ساری چیزیں وہ سامنے بھی ایک نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی تاثیر کیا ہے یہ آپ کو بتاؤں اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں انتہائی تھنڈا ہوتا ہے اس کے آگے اگر کوئی چیز لگا دیں اور آپ گرمی میں اندر بیٹھیں پنکھے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بہترین جہاں پہ سکون ہوگا آرام ہوگا آپ کو تھنڈک فیل ہوگی اور اگر آپ سردیاں ہیں اور آپ باہر اوپن جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے اور آپ کسی ایسے ہی جس کو مقامی زبان میں پورا کہتے ہیں اور آپ اس کے اندر چلے جائیں تو آپ کو سردی فیل نہیں ہوگی یہ تو اس کے بظاہر وہ فائدے ہیں جو ہیں اس کے ریگولرلی فائدے ہیں لیکن اب چونکہ بات یہ ہے کہ اسامن بن لادن تھے یا نہیں تھے اگر وہ تھے بھی تو کسی نے دیکھے نہیں اگر وہ تھے بھی تو باہر کیوں نہیں نکلے اگر اسامن بن لادن یہاں رہے ہیں ان جیسی جگہوں پہ رہے ہیں اس ہیریے میں رہے ہیں تو کسی انسانی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں اور اگر وہ تھے تو کیا وہ صرف بند تھے ان کی فائملی نہیں تھی وہ گربار ان کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ وہ ان کو راشن کون لاؤ کے دیتا تھا کھانے پینے کی چیزیں کون دیتا تھا انہوں نے مال موشی رکھے ہوئے تھے یا نہیں رکھے ہوئے تھے ان ساری سوالات کے جو بات آج تک سامنے نہیں آئے ہیں اور انٹیلیجنس حدارے بھی آج تک اس چیز کی فائنل نہیں کر سکے کہ وہ ادھر تھے یا نہیں تھے اور اگر تھے تو وہ پھر ابتباد سے آگے یہاں پہ ریائش پذیر ہوئے تھے یا یہاں سے جانے کے بعد وہ ابتباد بلال کالونی میں ریائش پذیر ہوئے تھے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نگبان